ہماری آج کی ویڈیو ہے ایم اے یا جس کو م ایسی بھی کہتی ہے علامہ قبول اوپن یونیورسٹی پاکستان سٹڈی میز ایم اے پاکستان سٹڈی کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو ایسی آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ ایم اے پاکستان سٹڈی کیا ہے ایم اے پاکستان سٹڈی کے ابجیکٹیو کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہے تیسرا نمبر میں بات کریں گے ایم اے پاکستان سٹڈی کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کیا ہے فورتھ نمبر میں ڈسکس کریں گے ایم اے پاکستان سٹڈی کا جونسہ دوسرا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کے ساتھ اس کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایم اے پاکستان سٹڈی کا جو فی پیکجز ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد جو مین آج کے لیکچرم ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایم میں پاکستان سٹیڈی میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس کون کون سے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس علامہ قبول اوپن انیورسٹی کے طرف سے آفر کرائی جانے والی یہ والی دگری جس کو ایم میں یا ایم ایس سی پاکستان سٹیڈی کہا جاتا ہے تو اس سبجیکٹس کا جانسا کوڈ ہے ون ٹو زیرو ون یہ ان کے سبجیکٹس کوڈ ہوتے ہیں علامہ قبول اوپن انیورسٹی کے طرف سے جو سٹوڈنٹس ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گن چیزوں کے بارے میں یہ سبجیکٹ کوڈ ہے اگر ہم پاکستان سٹیڈی کی بات کی جائے اس کی بات کریں تو دیکھیں پاکستان سٹیڈی پاکستان کے بارے میں سٹیڈی کرنا اب بھئی پاکستان کے بارے میں سٹیڈی کرنا تو اس میں کن کن چیزوں کو سٹیڈی کیا جاتا ہے پاکستان سٹیڈی میں تو دیکھیں ڈیر سٹوژنٹس اس ایجوکیشن میں آپ پاکستانی سوسیٹی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں پاکستانی کلچر کو ڈسکس کیا جاتا ہے پولیٹیکل کو ڈسکس کیا جاتا ہے ایک نومک انسٹیوٹیوشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے اسٹریے کو ڈسکس کیا جاتا ہے جیوگرافی کو ڈسکس کیا جاتا ہے میں جو پاکستان سٹیڈی یہ سبجکٹ ہے اس سبجک کے اندر ان چیزوں کو بریفل ڈسکس کیا جاتا ہے میں سوسیٹی کو آپ کے کلچر کو سیاست کو ایکنومکس انسٹیٹوشنز کو جو تاریخ ہے اس کو اس کے بعد جو جیوگرافیا ہے اس کو یہ مین چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور یہی پاکستان سٹڈی کے اوبجیکٹس ہوتے ہیں وہی اس کے مقاصد ہوتے ہیں اور یہ سٹونٹس اگر ہم بات کریں الیجیبلٹی کریٹیریہ کی اور اس کے دورانیہ کی اگر آپ نے ایم ایسی پاکستان سٹڈی یا میز ایم ایم پاکستان سٹڈی میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کے پاس چودہ سالہ تعلیم ہونا ضروری ہے یہ اس سے پہلے جس طرح آپ نے مطلب ہے کہ بی اے کیا ہے بی ایسی کیا ہے بی سی ایس کیا ہے بی کم کیا ہے بی بی اے وغیرہ کیا ہے تو جس کو آج ایڈی پی یا ایڈی ایس کے نام سے جانا جاتا ہے اسوسی ایٹی ڈگری پرگرام آج کل اس کو اسوسی ڈگری پرگرام کے نام سے انڈگریز کو کراہ جا رہا ہے کہ میں اس کم از کم آپ کی گریجویشن ہونا ضروری ہے اور اس میں اگر آپ کے فارٹی فائی پرسنٹ مارکس ہیں تو دن آپ علامہ اقبل اوپن انیورسٹی کے طرف سے پاکستان سٹڈی کے لیے علی جی پل ہیں تو یہ سٹوڈنٹس اگر پاکستان سٹڈی کا ام اس کا دیکھیں اس کا ڈیوریشن تو یہ سٹوڈنٹس یہ دو سال کی ڈگری ہے اور اس کی چار سمیسٹر ہوتے ہیں ہر سمیسٹر کا دورانیا چھے ماہ ہے اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی سے آپ کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہے تو آپ علامہ اقبل اوپن انیورسٹی کے طرف سے ایم ایسی پاکستان سٹڈی کر سکتے ہیں اور علامہ اقبل اوپن انیورسٹی سے یہ ڈگری حاصل کر لینے کے بعد آپ دیگر جس کسی یونیورسٹی میں چاہیں ایم فل پی ایسی دی کرنا آپ کر سکتے ہیں آپ کی ڈگری وائلڈ ہے اور اس کا سکوپ بھی ہے یہ باتیں چند غلط آپ تک پہنچتی ہیں جی علامہ اقبل اوپن انیورسٹی کا سکوپ نہیں ہے ورچول یونیورسٹی کا سکوپ نہیں ہے فلا فلا یونیورسٹی کا سکوپ نہیں ہے جوانو یاد رکھئے سکوپ بندے کا اپنا ہوتا ہے آپ کبھی علامہ اقبل اوپن انیورسٹی کی کتابیں پڑھ کے دیکھے گا ہم کتابیں پڑھتے نہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی سکوپ نہیں ہے سکوپ اسی یونیورسٹی کا ہے بہت زیادہ ہے آپ کے سٹینڈرٹ کی ٹاپ کی یونیورسٹی کے اندر یہ یونیورسٹی شامل ہوتی ہے اور اب مین چیز اگر ہم اس کے فی پیکجز کی بات کریں تو اس میں دیکھیں ڈیا سٹوڈنٹس جو ان سے ریجسٹریشن فی ہے وہ ہے فائیو انڈر روپیز اڈمیشن فی ون تھوزن روپیز ٹکنالوجی فی فائیو انڈر روپیز اور اس کے بعد جو ان کے اصل فی یہ جو فی ہے نا یہ ریجسٹریشن فی اڈمیشن فی وغیرہ یہ فرسٹ ایم چارج کی جائے گے جب اڈمیشن لیں گے آپ اگر کوئی اولڈ سٹوڈنٹ ہے ان سے یہ چیزیں نہیں چارج کی جائیں گی ریزن ڈیٹ ان کی ریجسٹریشن آرڈی ہوگی ٹھیک ہے تو اب کیا چیزیں یہ فرسٹ ایم جب آپ اڈمیشن لیتے تو آپ سے یہ دو تین فی جونسی ہیں فرسٹ ایم چارج کی جائیں گے اصل فیل آپ ہے کہ میس تھری کریڈٹ آر کا اگر ایک سبجیکٹ ہے نا یہ اگر سبجیکٹ پہ ہم بات کریں گے اس کے کریڈٹ آر پہ بات کریں گے تھری کریڈٹ آر کے جونسی فی ہے نا وہ بائیس سو پچاس رپے ہے کہ میس ہر سبجیکٹ تھری کریڈٹ آر کا ہے میس ایک سبجیکٹ کی جونسی فی ہے وہ بائیس سو پچاس رپے ہے جتنے سبجیکٹ آپ پڑیں گے اتنے کے ساتھ ملٹیپل کر دیں آپ کی فی پیکج بن جائے سپوز آپ پہلے سمیسٹر میں پانچ سبجیکٹ پڑتے ہیں بائیس ہزار پچاس رپے سوری بائیس سو پچاس رپے کو پانچ کے ساتھ آپ ملٹیپل کرتے ہیں تو دین ڈیئر سٹوڈنٹس گیارہ ہزار دو سو پچاس رپے آپ کا فی بنتا ہے فی پیکج بنتا ہے ایک سبجیکٹ کا ایک سمیسٹر کا گیارہ ہزار دو سو پچاس تو اس میں یہ ایڈ کر کے پہلے سمیسٹر میں آپ کو تیرہ ہزار دو سو پچاس رپے سب میٹ کروانا پڑے گا پہلے سمیسٹر میں آپ کو تیرہ ہزار دو سو پچاس رپے سمیٹ کروانا ہوگا اس کے بعد یہ آپ کی ٹینشن ختم ہے اس کے بعد گیارہ ہزار دو سو پچاس رپے میز ایک آپ نے تری کریڈٹ آر ہے نا تری کریڈٹ آر کو بائی سو پچاس کے ساتھ ملٹیپل کریں گے تو آپ کا فی پیکج بن جائے گا تو یہ سٹوڈنٹس اگر ہم علامہ پر اوپن یونیورسٹی کی طرف سے یہ پاکستان سٹیڈی والی جو ان سے ڈگریز کی بات کریں تو اس ڈگری کا سکوپ ہے ٹھیک ہے نا اب آپ کے تاریخ کے جتنے ٹاپک آ جاتے ہیں تاریخ کے جتنے ایریاز آ جاتے ہیں ہسٹری کے بارے میں جہاں جہاں جوبز آفر ہوتی ہیں آپ وہاں علی جی بل ہیں آپ سکول میں ٹیچنگ کے لئے علی جی بل ہیں آپ کالوجی میں علی جی بل ہیں آپ یونیورسٹی میں علی جی بل ہیں یا جہاں کئی سولہ سالہ تعلیم آفر کی جائے سولہ سالہ تعلیم کے ایک وال کوئی ڈگری اگر آپ سے وہ آفر کرتے ہیں آپ کو رکویر کرتے ہیں کہ اتنی تعلیم کا ہونا ضروری ہے وہ جوب آفر کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی علی جی بل ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹوڈنس دیگر ڈپارٹمنٹ بھی جون سے آ جاتے ہیں آپ اس کے بعد ایم فل پی ایچ ڈی کر لینے کے بعد یونیورسٹیز میں بھی ٹیچنگ کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے علی جی بل ہے اور بھی اس کے لیڈی جتنا ہے اس سے قبل ہم نے ایم اے اسٹری پر ایم اے پاکستان سٹیڈی پر مطلع کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے چینل پر سکوپ وہی ہے اور آج کا اب جو مین ایجنڈا کے علامہ اکبل اوپن یونیورسٹی کے طرف سے کروائی جانے والی یہ والی جون سے ڈگری ہے اس کے جونسہ ہے اس میں پڑھا جانے والے سبجیکٹس کون کون سے ہیں آج بات کرتے ہیں تو ڈیو سٹوڈنس یہ ہمارا سیریل نمبر ہے اور یہ کورڈ ہے اور یہ سبجیکٹ ٹائٹل ہے اور اس کے بعد یہ کریڈٹ آرز ہے ڈیو سٹوڈنس پہلا سبجیکٹ جس کا کورڈ فور سکس دبل فائل سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے فور سکس فائف سکس جیوگرافی آف پاکستان ٹو تھری کریڈٹ آرز ہے اس کے بعد ہے فور سکس فائف سیون پاکستانی لینگو ایچ اینڈ لیٹریچر ون تھری کریڈٹ آرز ہے اور اس کے بعد ہے فور سکس فائف ایٹ پاکستانی لینگو ایچ اینڈ لیٹریچر ٹو تھری کریڈٹ آرز ہے اس کے بعد فائف تھری ایٹ یہ کورڈ نمبر ہے جنسز آف پاکستان موومنٹ تھی ری کریڈٹ آر میز پہلے سبجک پہلے سمیسٹر میں آپ کے پانچ سبجکٹ ہوئے اور آپ بائیس سو پچاس کو جب پانچ کے ساتھ ملٹیپل کرتے ہیں تو آپ کو جو فی پیکج بنے گا گیارہ ہزار دو سو پچاس رپے ایک سمیسٹر کا بنے گا ٹھیک ہے نا اور باقی جونسا اڈمیشن فی ریجیسٹریشن فی ٹیکنالوجی فی جو آپ نے جس ون ٹائم پی کرنا ہوتی ہے ان فی کا بھی آپ کو بتا دیا تو یہ سٹوڈنٹ سیکنڈ سمیسٹر کی بات کی جائے تو اس میں پہلا سبجکٹ جس کا کوڈ ہے 4659 اکنومکس ڈیویلپمنٹ پاکستان 1 تھیری کریڈٹ آر ہے اس کے اس کے بعد ہے 4660 اکنومکس ڈیویلپمنٹ ان پاکستان 2 یہ بھی تھیری کریڈٹ آر کے ہیں اور اس کے بعد ہے 4661 فورن پولیسی آف پاکستان 1 یہ سبجکٹ بھی تھیری کریڈٹ آر کا ہے اس کے بعد 4662 فورن پولیسی آف پاکستان 2 یہ بھی تھیری کریڈٹ آر کا ہے اور اس کے بعد 537 یہ کوڈ ہے پانچوہ سبجکٹ ہے ایڈیو لوجیکل فونڈیشن آف پاکستان تھیری کریڈٹ آر کا یہ سبجکٹ بھی ہے سو سیکنڈ سمیسٹر میں بھی پانچ سبجکٹ پڑے جائیں گے گیارہ ہزار دو سو پچاس رپے سیکنڈ سمیسٹر کی فی بھی ہوگی اب ہم بات کریں تھرڈ سمیسٹر کے تھرڈ سمیسٹر میں پڑے جانے والے سبجکٹ کون کون سے ہیں نمبر 1 پہ جس کا کوڈ ہے 4662 پاکستانی سو سیٹی اینڈ کلچر 1 تھیری کریڈٹ آر کا ہے اس کے بعد 4664 پاکستانی سو سیٹی اینڈ کلچر 2 یہ بھی تھیری کریڈٹ آر کا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جون سے سبجکٹ آ جاتا ہے وہ ہے 4665 ریسرچ میتھرد 1 تھیری کریڈٹ آر کا ہے اس کے بعد 4666 ریسرچ میتھرد 2 یہ بھی تھیری کریڈٹ آر کا ہے اور اس کے بعد پانچویں نمبر پہ 541 سوشل چینج یہ بھی تھیری کریڈٹ آر کا ہے سوڈیا سٹوڈنس یہ تیسرے سمیسٹر میں پڑھائے جانے والے پانچ سبجکٹیں سارے کے سارے تھیری کریڈٹ آر کے ہیں 111250 رپے ان کا بھی فی پیکج اتنا بنتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ 4th سمیسٹر میں پڑھائے جانے والے سبجکٹس کون کون سی ہیں تو یہ سٹوڈنس 4 سمیسٹر میں اگر بات کریں تو پہلے نمبر پہ آتا ہے جس کا کوڈ ہے 4667 political and constitutional development in پاکستان تھیری کریڈٹ آر کا یہ سبجکٹ ہے اس کے بعد ہے 2nd نمبر پہ ہے 4668 political and constitutional development in پاکستان 2 یہ بھی تھیری کریڈٹ آر کا ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے 4669 social theory 1 یہ بھی تھیری کریڈٹ آر کا ہے 4670 social theory 2 یہ بھی تھیری کریڈٹ آر کا ہے اور اس کے بعد ہے 545 political parties and pressure group in پاکستان یہ بھی تھیری کریڈٹ آر کا ہے سوڈیا سٹوڈنٹس اسی طرح اس سمیسٹر کے اندر بھی 5 سبجکٹی پڑھائے جائیں گے 11250 رپے ہوں گے سوڈیا سٹوڈنٹس یہ ہماری آج کی وڈیو تھی علامہ اقبال open university کی طرف سے کروائی جانے والی ڈگری پاکستان study اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا آج کی وڈیو میں ہم ڈسکس کیا کہ علامہ اقبال open university کی طرف سے کروائی جانے والی یہ جو ان سے ڈگری ہے آیا کہ یہ کیا ہے اس کے object کیا ہے object کے بعد اس کے eligibility criteria کی بات کی اس کے دورانیے کی بات کی آپ کے 45% یہ اس سے زیادہ نمبر ہیں آپ علی جیبال اور جتنے لوگ مرضی چاہیں admission لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی merit کی آپ کو مطلب کے نہیں ہے اتنا merit ہوگا اتنے لوگ جائیں گے اتنے نہیں جائیں گے سو آپ کے 45% یہ اس سے above marks then آپ علامہ اقبال open university کی طرف سے یہ ڈگری لے لیں ٹھیک ہے نا اب آس students کا next ہے aim وہ مفل پی ایش ڈی میں جانا چاہتے ہیں but graduation کا score کم ہوتا ہے لیکن یہ students ان کے لئے یہ مشورہ ہے وہ علامہ اقبال open university کی طرف سے اگر یہ MSc پاکستان study کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں اچھے نمبروں کے ساتھ 80-70 80-90% تک ان کے لئے آگے آسانیہ پیدا ہو جائے گی مفل پی ایش ڈی کرنے میں تو یہ students یہ والی ڈگری انگلیش میڈیم میں اپروکسیمیٹری انگلیش میڈیم میڈیم میں آفر کیا جاتا ہے اس ڈگری کو تو یہ ڈگری آپ کی انگلیش میڈیم ہے تو آپ انگلیش میڈیم میں پڑھیں گے اس کو تو اب free packages کی ساری اس میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی اور اس کے بعد ان کے سبجیکٹس پہ بات کی تو یہ students امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ students کے لئے نہائیت مفید ثابتی ہوگی